اگر کوئی شیر آ جائے تو اس صورت میں انسان یا تو اس سیچویشن سے بھاگے گا یا اس کا مقابلہ کرے گا اس کو کہتے ہیں فلائٹ این فائٹ ریسپونس یہ بڑی اچھی ریسپونس ہے جو کہ کسی بھی جانور کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے مگر اب دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں جس میں یہ ریسپونس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ ٹرافک جیم ہو جائے مثال کے طور پہ لائن آرڈر سیچویشن ہے مثال کے طور پہ کوئی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے بہت ساری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ ریسپونس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے برقسمتی سے ہمارا دماغ اس میں فرق کرنے سے قاسر ہے کہ وہ کوئی خطری کی صورتحال ہے یا عام زندگی کے حالات ہیں اور جسم ہر ریسپونس میں ایک ہی طرح سے ریسپونس کرتا ہے وہ ریسپونس کیسے ہوتی ہے کہ جب بھی اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو اس طرح کی سیچویشن میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے سانس تیز چلنے لگتی ہے اور لوگوں کو چسٹ ڈسکمفورٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو دل کی بیماری ہو رہی ہے اور وہ لوگ سیدھے کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں ایک اور چیز جب یہ سٹریس ہوتا ہے تو اس طرح کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو کہ اس کو فلائٹ ان فائٹ ریسپونس کے لیے پرپیئر کرتے ہیں جس کی وجہ سے خون جسم کے جو آزہ ہیں اور اسکن سے جو ہے وہ مسلز کی طرف شفٹ ہوتا ہے تاکہ وہ فلائٹ ان فائٹ کر سکے یہ جب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پیٹ سے جب خون شفٹ ہو جاتا ہے مسل کی طرف تو پیٹ میں گڑ بڑ شروع ہو جاتی ہے آپ کے پشاب کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے جل سے خون ٹرانسفر ہو جاتا ہے مسل میں تو جل تھنڈی ہو جاتی ہے تو ہار پیٹ تھنڈے ہو جاتے ہیں پیٹ میں گڑ بڑ ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں مختلف قسم کی جی آئی ٹی کے سپیشلسٹ یا یورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں یا بہت سے لوگ جب ان کے خون مسل میں زیادہ آ جاتا ہے تو اس سے پتھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے تو پتھوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں یہ جو رتوبت جسم میں پیدا ہوتی ہے جو فلائٹ ان فائٹ ریسپونس کے لیے پیدا ہوئی تھی یہ اس کے جسم کے اندر اس کے بلٹ پریشر اور اس کی کوٹسول کی وجہ اور ان کے رتوبت کی وجہ سے اس کی شوگر لیول بھی ڈسٹراب ہو جاتا ہے اور وہ شوگر کے ڈاکٹر کے پاس ان کو جانا پڑتا ہے نہ صرف یہ کہ ان کی وجہ سے انسان کی جو ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیہ اور اس کی ڈیسیجن میکنگ ہے اس کی کاغنیٹیو ایبیلیٹیز ہیں وہ بھی ڈسٹراب ہو جاتی ہیں اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے سٹریس اور انزائیٹی میں ہوتے ہیں وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں کہ غلط فیصلے کریں اور بلکہ اکثر ایکسیڈنٹس بھی کرتے ہیں اب ان بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی تطبیر کریں کہ یہ رسپونس کم سے کم ہو دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی علامات کسی کو بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ جو فلائٹ این فائٹ رسپونس خواتین میں بہت ساری ایسی صورتحال میں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جو کہ مردوں میں نہیں ہوتی مثال کے طور پر ایک کوکرو جا گیا اب وہ کوکروس سے خوف جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رسپونس وہی ہوتی ہے جو شیر کے سامنے آنے سے ہوتی ہے کیونکہ دماغ اس میں فرق نہیں کر سکتا دماغ ایکی طرح سے رسپونڈ کرتا ہے کیونکہ خواتین میں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ انزائیٹی کے سمٹمز خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں اب یہ جو انزائیٹی کی یہ جو کیفیت ہے جس میں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا گھبرانا الٹے سیدھے خیالات کا دماغ میں آنا یہ بہت زیادہ ہوں تو یہ کیفیت اگر مستقل رہے تو اس کو ایک نام دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں جنرلائز انزائیٹی دیس آر مگر یہی کیفیت اگر کچھ دیر کے لیے ہے اور وہ کیفیت کسی سیچویشن کی وجہ سے ہے کہ مثال کے طور پر کوکروج آ گیا اور اس کو دیکھ کے یہ دھڑکن تیز ہو گئی یا چھپکلی آ گئی اس کو دیکھ کے وہ دھڑکن تیز ہو گئی تو یہ جو اپیسوڈک انزائیٹی ہوتی ہے جو کسی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے فوبک انزائیٹی ڈیس آرڈر کا مگر اگر یہی کیفیت جو کوئی چھپکلی کو دیکھنے سے شیر کو دیکھنے سے ہوئی تھی بغیر کسی وجہ کے آل آف سیڈن اچانک شروع ہو جائے تو اس طرح کی کیفیت کو پینک اٹیک کہا جاتا ہے ایک اور سیچویشن ہے جس میں یہ اس طرح کے سمٹمز ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا ہے کوئی ایسی ٹرامیٹک جو کہ بہت ہی مشکش قسم کی صورتحال سے آپ گزرے ہیں تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صورتحال بار بار آپ کے دماغ میں آتی ہے تو اس سے اسی طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو پوسٹ رامیٹک اسٹریس ڈسارڈر کہتے ہیں تو یہ انزائیٹی کی مختلف قسمیں ہیں تمام انزائیٹی کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کے اندر ایک بہت دوائیں موجود ہیں اور وہ دوائیں فوراں اس طرح کی کیفیت کو ٹھیک کر دیتی ہیں مگر عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کی دوائیں ڈاکٹر بہت ہی مختصر وقفے کے لیے لکھتے ہیں کیونکہ یہ دوائیں عادت کر دیتی ہیں تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ کبھی بھی یہ دوائیں لمبے عرصے تک نہ لیں اگر آپ کو مستقل انزائیٹی رہتی ہے تو اس کے لیے اپنے قریبی معالج سے ملیں تاکہ وہ آپ کو اس کا پروپر علاج بتا سکے دوائوں کے علاوہ ایک اور علاج جو باتچیت کے ذریعے ہوتا ہے اس سے بھی انزائیٹی کا بہت بہتر طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ نیچر سے قریب رہتے ہیں وقت پہ اٹھتے ہیں وقت پہ سوتے ہیں ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان لوگوں میں انزائیٹی کے علامات جو ہیں وہ عام وہ لوگ جو کہ ہیلتی لائف اسٹائل کو فالو نہیں کرتے ان کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ قدرت سے جڑے رہیں اور اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کریں اور ریگولر ایکسرسائز کریں اگر آپ کو انزائیٹی بھی نہیں ہے تو اس بات کی ایک گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو مستقبل میں آپ کو کبھی بھی انزائیٹی نہیں ہوگی